لندن پلین بہت تیزی سے مکمل ہو رہا ہے اب اس کے آخری حصے رہ گئے ہیں جن کو اب اڈیالا جیل میں مکمل کیا جائے گا اور اس کے لیے بھی ججوں کو پیغام پہنچ گیا ہے دو لوگوں کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ عمران خان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے ویسے تو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ سنانے پر بہت تنقید ہو رہی ہے چیف جسٹس پر اسی کو روکنے کے لیے اب وفاقی حکومت نے جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی ہے جس میں آئی ایس آئی آئی بی پی ٹی اے ان کو شامل کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جن میں ایک دو سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے تو یہاں دوستو عمران خان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کہ سارے فیصلے اس کے خلاف آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ عمران خان کو دوبا نہیں پا رہے یہاں پر امیر عباس نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منصف دوسرا جسٹس منیر ہے نہیں صرف ایسا نہیں جمہوریت کا تاریخی خون تو اس کی آستین پر لگ ہی گیا ہے جس نے اسے مکروہ ترین جسٹس منیر بنا دیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ جسٹس منیر کے بعد جسٹس مولوی مشتاق بھی بنے گا اور عمران خان کو عمر قید یا سزائے موت تک لے جائے گا اس کا بس چلے تو یہ فانسی گھاٹ پر خود کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ سے یہ کام کرے گا دوسری جانے پھر رات گئے شویب شہین نے بھی ایک بیان دیا اور کہا کہ آٹھ فروری سے پہلے یعنی کہ الیکشن کے دن سے پہلے عمران خان کو سزا دینے کے لیے اڈیالا جیل میں ججوں کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے کہ کون پہلے خان صاحب کو سزا سنائے گا اب ہر چیز ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی الیکشن سے تو ختم ہی کر دیا گیا ہے ایک بھی امیدوار پی ٹی آئی کا کھڑا نہیں سب ازاد کھڑے ہیں لیکن اس سے بھی یہ خوش نہیں ہے کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے دو بیان آئے ہیں عمران خان کے اس فیصلے کے بعد اور دو دن سے ہر کوئی اسی پر بات کر رہا ہے اسی وجہ سے یہ پریشان ہے اور عمران خان کو کابو کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اب عمران خان کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی اور پھر آٹھ فروری کے بعد یہ لوگ اپنی پسند کی حکومت بنا کر پھر اس سزا کو امپلیمنٹ کریں گے عمران خان پر اور ممکن ہے کہ عمران خان کو بھی وہی سزا سنائی جائے جو بھٹو کو سنائی گئی تھی